ایف بی آر سے آپ اپنے پچھلے تین سال میں اضافی کٹا گیا انکم ٹیکس ری فنڈ کروا سکتے ہیں سال دوہزار تیس کے لیے میرے سے حکومت پاکستان نے پانچ ہزار آٹھ سو دور پہ اضافی ٹیکس کٹا تھا یہ میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی ری فنڈ کیسے کرواؤں گا آپ سیلریڈ ہیں آپ بزنس مین ہیں آپ آور سیز پاکستانی ہیں تینوں کے لیے طریقہ کا سیم ہے ری فنڈیبل انکم ٹیکس کو کلیم کرنے کا طریقہ اور اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس اور کتنا ٹائم چاہیے سب کچھ کے اوپر بات کی جائے گی میں ہوں انجینئر ملک اینس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستان ویلتھ اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جیسے کہ آپ تھامنیل میں دیکھ چکے ہیں کہ تین سال تک کے جو بھی آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن کے اوپر جو ری فنڈیبل ہے جو اضافی ٹیکس حکومت نے آپ سے کٹا ہے وہ آپ کیسے واپس اپنے بینک اکون میں حاصل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ سکھاؤں گا مہنگائی بہت زیادہ ہے ایک ایک روپے کی بڑی ویلیو ہے تو کیوں نہ ہم آج اپنے تین سال کے جو انکم ٹیکس ہیں جو ری فنڈیبل ہیں ان کو واپس حاصل کرنے کا طریقہ سکھیں پھر سب سے پہلے آپ نے اپنا چناتی کا نمبر اور پاسورد کر کے لاغن ہو جانا ہے اگر آپ کا اکونٹ نہیں بنا تو وہ آپ کو یہ ری فنڈیبل تو بعد کی بات ہے پہلے اکونٹ بنائیں دو ہزار تیس کی انکم ٹیکس ریٹرن اکتیس اکتوبر دو ہزار تیس تر جمع کروائیں اس کے بعد دو ہزار بائیس کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کروائیں اس کے بعد ایک ہزار کا سجار دو ہزار بائیس کا پے کریں تب آپ انکم ٹیکس ریٹین ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہوں گے آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے اپنے پروفائل میں پروفائل میں ہم کیوں جا رہی ہیں کہ ہمیں یہاں پر اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کرنا ہے کہ کیا میرا بینک اکاؤنٹ یہاں پر لنک ہے کیونکہ اسی بینک اکاؤنٹ میں پیسے ریم برس ہو کے یعنی کلیم ہو کے واپس آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا یہاں پر بینک اکاؤنٹ کر لینا ہے ایڈ اگر نہیں ہے تو یہاں سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ ٹائپ کرنا ہے فارم بتانا ہے کرنٹ ہے جو بھی ہے آپ نے یہاں پر انسٹیٹیوٹ کا بتانا ہے جو بھی بینک ہے اس کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیں ہم کوئی بھی ایک ڈمی سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے آئی بی ایف ٹی انٹر بینک فانڈ ٹرانسفر کو چھوڑ دیں سٹیرک نہیں ہے آئی اینڈ نمبر د sic کریں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ گوگل میں جا کے لکھیں اسکری بینک آئی بن جنریٹر جو بھی ہے یہ آپ کا آگیا یہاں پر آپ یہاں پر اپنا وہ بینک اکاؤنٹ نمبر لکھیں اور آئی بن پر کریئیٹ کریں تو وہ آٹومیتکولی آپ کا آئی بن یہاں پا اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے جب آپ create کریں گے تو یہ آٹومیتکولی آپ کا آئی بن نمبر جنریٹ ہو جائے گا ہر بنک کا آن لائن آئی انجنیٹر ہوتا ہے کرنسی پاکستان سیلیکٹ کر لیں اوکے کر کے شیئر ہنگر پرسنٹ کر کے کپیسٹنگ اونر لکھے تو اس کو کلوز کریں گے تو اس طرح آپ کا بینک اکاؤنٹ ایڈ ہو جائے گا یہ تو ہو گیا پہلا سٹیپ کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے دوسرا سٹیپ ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میرا ری فنڈیبل ٹیکس ہے بھی یا نہیں تو اس کے لیے کمپلیٹی ٹاسک میں آ جائیں یہاں سے آپ ڈیکلیریشن میں آ جائیں دو ہزار تئیس کی جو انکم ٹیکس رٹن فائل کی تھی اس کو آپ آئی کے نشان سے بیو کر لیں اگر آپ نے ویزرڈ ویو سے کیا تھا تو آپ کے سامنے ویزرڈ ویو آ جائے گا یہ میرا ویزرڈ ویو آ رہا ہے یہاں پر ری فنڈ میں پانچ ہزار آٹھ سو دو روپے شو ہو رہے ہیں اگر آپ نے کلاسک ویو سے کیا ہے تو وہاں پر بھی آپ کمپیوٹیشن میں یہاں پر ٹیکس چاریبل میں جائیں یہاں پر کمپیوٹیشن میں جا کے آپ لاسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پانچ ہزار آٹھ سو دو روپے آہ ری فنڈ کروانے ہیں اس کو آپ کاپی کر لیں یا نوٹ کر لیں اور اس کو کل دیں کلوز دو سٹپ پورے ہو گئے بینک بھی آپ نے انٹر کر لیا آپ نے بتا دیا کہ آپ کا ری فنڈیبل ٹیکس بنتا ہے اب یہاں پر ایک منٹ میری بات دھیان سے سنیں آپ تین سال سے پرانا انکم ٹیکس جو ری فنڈ ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے دوسرا یہ جو انکم ٹیکس ری فنڈ ہے یہ پروسس تب سٹارٹ ہوگا جب انکم ٹیکس کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہوگی یعنی تیس سبتمبر تھی ابھی کتیس اکتوبر ہے جب یہ کتیس اکتوبر کا مرحلہ گزر جائے گا اس کے بعد آپ کا انکم ٹیکس ری فنڈ کا پروسس سٹارٹ ہوگا اپلیکیشن آپ جمع کروا سکتے ہیں اپلیکیشن آن لائن ہی ہوگی یہاں پر ری فنڈ پر کلک کریں گے ہمیں اپلیکیشن آ فار ری فنڈ آف ٹیکس پیڈ ایکٹین ایکسیس ون سیون زیرو کو کلک کرنا ہے دو ہزار تئیس کے لیے ہم ری فنڈ کلیم کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں پر کانٹینیو کر لیں گے اب یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے آ جو بلینک موجود ہے انکم یہ جو پی کی آر کے سامنے اس کو آپ نے کر لینا ہے بیک سپیس آپ نے یہاں پر درج کر دینی ہے اس کے بعد جی اگلی بات ہے اٹیچمنٹ پہ آ جائیں یہاں پر اب اٹیچمنٹ میں آپ نے کیا اٹیچ کرنا ہے اس کے متعلق جان لیں اٹیچمنٹ میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایویڈنس دینے ہیں وہ ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں جی پلس پہ سب سے پہلا ایویڈنس آپ نے دینا ہے اپنا انکم ٹیکس سرٹیفیکیٹ کا ایف بی آر ایک مہینے کی جو انکم ٹیکس اٹین ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا آپ نے پورے سال کا ٹیکس سرٹیفیکیٹ شیٹ حاصل کرنی ہے یہ میں آلیڈی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے پورے سال میں کتنی انکم لی آپ پر کتنا ٹیکس کٹوتی ہوئی وہ آپ نے پی ڈی ایف کی فارم میں یہاں پر ٹیکس سرٹیفیکیٹ اپنا سیلری کا پروف یہاں پر دینا ہے سیلری انکم ٹیکس سرٹیفیکیٹ آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے جتنے ٹیکسیز ویڈ ہولڈنگ میں ایڈ کیے تھے مثلا آپ کے نام پر جو موبائل فونز تھے ان کے جو ٹیکس سرٹیفیکیٹ آپ نے اپلوڈ کیے آپ کے نام پر پی ڈی سی ایل لینڈ لائن تھا الیکٹری سیٹی بل اگر پچیس ہزار سے اوپر چلا گیا ہے تو وہ جتنے آپ کے نام پر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی پروپرٹی اپنے نام پر ٹرانسفر کروائی ہے یا سیل کی ہے یا گاڑی یا بائی خریدی ہے جو بھی ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آپ کو آہ بینک ٹرانسیکشنز پر لگے ہیں وہ سارے آپ کہاں سے معلوم کر سکتے ہیں اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اس کو بھی کلوز کرتے ہیں اور ہم یہاں پر اپنے ایف پی آر معلومات میں آ جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ویڈ ہولڈنگ کی پوری تفصیلات آ رہی ہیں یہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے جو میں نے ایف پی آر کے ساتھ آہ لنکڈ ہونے کی وجہ سے میرا یہ کٹ ہوتی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ دو ہزار تیس کے لیے جو بھی آپ کے ویڈ ہولڈنگ ٹیکسیز ہیں وہ بھی آپ یہاں پر منشن کر سکتے ہیں میں ڈراف میں واپس اپنی اپلیکیشن ری فنڈ پہ آ جاتا ہوں اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے جو ری فنڈیبل اپلیکیشن کا پیج ہے آہ جو ریٹرن ہے اس کو بھی ساتھ آپ نے ضرور اپلوڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا ہم دوبارہ کمپلیٹی ٹاس پہ آتے ہیں اور ڈیکلیریشن پہ آتے ہیں اس کو جب ہم ہم ویو کریں گے تو اس کو ہم کلاسک ویو میں کنورٹ کر لیں گے اور اس کو ہم پرنٹ کر لیں گے یہاں سے ہم پرنٹ کریں گے تو یہ اس کا پوری کا پی ڈی ایف جنریٹ ہو جائے گا اس میں رکھیں پورے سال کی آپ کے ایسیٹس انکم کے متعلق بتایا گیا اور ساتھ نائن ٹو ون زیرو میں فائی ایٹ زیرو ٹو ری فنڈیبل کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے یہ سارے آپ کے جو ہیڈ ہولڈنگ ٹیکس کی تفصیلات ہیں یہاں پر گیون ہوں گی یہ بھی ساتھ آپ نے شیط ایڈ کرنی ہے یہ تین چیزیں آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ٹیکس سے ریلیٹڈ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ پروف ہے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے جب آپ یہ سارے ڈاکومنٹس ایڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا کیا ہے میں دوبارہ واپس چلا جاتا ہوں یہاں پر آپ نے اماؤنٹ لکھ لی فائی ایٹ زیرو ٹو یہاں پر آپ نے اٹیچمنٹ میں اس سارے ڈاکومنٹ اٹیچ کرتے جائیں گے تو یہاں پر ٹرانزیکشن سیوڈ سکسیسفولی آتا جائے گا سارے ڈاکومنٹ جب آپ اپلوڈ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے سیمپلی سیوڈ کرنا ہے اور سبمٹ کر دینا ہے یہ آپ کی ٹیکس ری فنڈ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی اور دو مہینے کا اپ ٹو ٹو منس یعنی سکسٹی ڈیز کا پروسس ہوگا تیس دن بھی لگ سکتے ہیں چالیس بھی پنتالیس بھی جس کے اندر آپ کا نیر ایسٹ ریجنل ٹیکسیشن آفیس ہے وہ آپ کو اپروچ کرے گا یا کال کرے گا یا آپ سے رابطہ کیا جائے گا یا آپ کو ان باکس کے اندر کوئی کورسپونڈنس بھیجی جائے گی اسائنمنٹ بھیجی جائے گی یہاں پر کوئی ان باکس میں آپ کو ایف بی آر کی طرف سے یہ جو ان باکس ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ بھیجی جائے گی جس میں آپ سے ری فنڈ کے مطلق مزید ڈاکومنٹس اگر ان کو چاہیے تو وہ مانگے جائیں گے یہ جب آپ سارا پروسس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو آر ٹو آفیس جانا پڑے گا جو ڈاکومنٹ آپ کو پرنٹ کر کے ایک ساتھا سی اپلیکیشن ساتھ لکھ کے کہ میں اس طرح سیلریڈ ہوں بزنس کلاس ہوں تو میری یہ جو انکم ٹیکس اٹرین ہے اس میں اضافی ٹیکس کٹا تھا وہ ری فنڈ کیا جائے جاتنا مختصر لکھیں جتنا اچھا ہوگا وہ آپ کو بائی ہینڈ سبمیٹ کرنی ہوگی اور تقریباً چالی سے پنتالیس دن کے اندر آپ کا جو ری فنڈ ہے وہ اپروف ہو کر آ جائے گا اور تقریباً اس کے بعد دو سے تین مہینوں کے اندر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کو بس ایک دو تین دفعہ ہو سکتا ہے آر ٹی آفیس آنا جانا پڑے لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے کام عمومی طور پر یہ ایک سٹریم لائن پروسس ہے آسان ہی پروسس ہے آپ نے جس اپلیکیشن یہاں پر اٹھ اپ کر دینی ہے ڈاکومنٹ سبمیٹ کر دینی ہے آر ٹی آفیس آپ سے رابطہ کرے گا یہی ڈاکومنٹ آپ نے وہاں پر جمع کروانے آپ پہلے بھی جا کر جمع کروا سکتے ہیں ان کے رابطہ کرنے سے پہلے آپ اپلیکیشن یہاں سے وان سیون سیون زیرو کی سببٹ کریں اور ساتھ ہی ریجنل ٹیکسیشن آفیس جو نیرسٹ ہے اس میں جا کے اپنے ایف بی آر کے آفیس میں جا کے اپلیکیشن پوٹ آپ کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا اگر آپ ٹیکس ری فنڈ کلیم کریں لیکن اگر ایف بی آر خود سے یہ ایس ایم ایس آپ کو میسیج بھیج دیتا ہے کہ آپ کا ٹیکس ری فنڈ بنتا ہے تو ایسے ضرورت میں کیا کرنا ہوگا یہاں پر یہاں ان باکس میں کورسپانڈنس آئے گی یا آؤٹ باکس میں کورسپانڈنس آئے گی دونوں صورتوں میں جو بھی کورسپانڈنس آئے گی وہ فارم ون سیون زیرو پر ہی ہوگی اور یہی تینہ آپشن آپ کے سامنے ہوں گے صرف فرق یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ڈاکومنٹ اپنے اپلوڈ کیے تھے ٹیکس ریٹن سبمٹ کرتے وقت تو اگر کوئی ڈاکومنٹ رہ گیا ہوا تو وہ ایف بی آر آپ سے ادھر اسائنمنٹ میں آپ کو بھیجے گا نوٹس جب آپ اس کو یہاں سے آئی کے نشان پر ویو کریں گے تو وہ نوٹس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے یہ یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیا تھا ہمیں اس ڈاکومنٹ کی مزید ضرورت ہے تو ایک ادھا ڈاکومنٹ یہاں پر اسائنمنٹ میں آئے گا وہ آپ ریپلائی کر کے سبمٹ کریں گے تو آپ کا انکم ٹیکس ریفنڈ کی اپلیکیشن پوٹ اپ ہو جائے گی آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ کو ویڈھولڈنگ ٹیکس جو آپ نے کٹوائے ہیں ظاہری بات ہے آپ کی انکم اکسوس تو پاکستان میں نہیں ہے تو جو اضافی ٹیکسز کٹوائے ہیں ان کی آپ نے ڈیٹیل دینی ہے اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ نے جو بھی اپنی بزنس میں اضافی ٹیکسز کلین کی ہیں ان کے سیڈیٹیل کر جہاں کو آپ کو پی ڈی ایف میں اپلوڈ کرنا ہوں گے آہ امید کرتا ہوں آپ کی کیوری ریزولڈ ہوئی ہوگی طریقہ سمجھ آیا ہوگا اگر اس کے باوجود آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا ہر سوال کا جواب دینے کی بھرپور کوش اگر کوئی بھی سوال نہ ہوا تو تھامز اپ کر دیجئے گا آہ کومنٹ سیکشن میں آکے بیس ٹوشیز دے جیجئے گا یا جو بھی آپ کہنا چاہئے میں آپ کے سوالات کا منتظر رہوں گا پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر ملک انس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بار